اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام بچوں اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں آج ہم ایک بہت اور کئی بہت اہم باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں میرے سامنے کچھ انٹرسٹنگ سا شربت ہے اور مجھے آپ کو سکھانی ایک بہت اہم بات لیکن وہ بات سکھانے سے پہلے ہمیں گیم کھیلیں گے اور وہ گیم میں جو بھی بچہ پارٹسپیٹ کرے گا اس کو ایک شربت ملے گا اور جو بھی اس میں پاس ہوگا اسے ایک کار کا سٹیکر ملے گا کار کا کیوں اس کی بھی وجہ ہے اور گیم کیا ہے سنین اور اس کے بعد میں میں کچھ سکھانے بھی والا ہوں انشاءاللہ گیم یہ ہے کہ یہ آپ کا پیڈ ہے نا یہ آپ کو اپنے سر پر رکھنا ہے اور بیلنس کر کے یہاں سے لے کے یہاں تک آنا ہے آ سکتے ہیں ہاں جو کریں گے ان کو شربت چاہے پاس ہو یا فیلو اگر آپ کا گر گیا تو بھی شربت تو آپ کا ہے لیکن اگر یہاں تک بینا گرے آگے تو انشاءاللہ ایک کار کا سٹیکر سٹارٹ کون فرس جانا چاہتا ہے جاؤ ابھی سکینڈ کے لئے ہاتھ اچھانے رکھو یہ سٹارٹ سمرہ لیٹسی کے سمرہ پار کر پاتا ہے یا گر جاتا ہے اس کا پیڈ ہاں یہ 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 ہے یہ اس آپ کی فیوریٹ کا Tesla لیکن بعد میں برا پاد ہوں اسے چپکارنے لیکن جو اس رکھا کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے لیکن اور آل mónس ہو گیا آل 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 آجو جاندی کون نیکس ہے جاؤ یہ ہے آپ کا شربت اور یہ ہے آپ کا کونسسٹی کا چیگہ بتاؤ میرا علا دل سے پکی نہیں رہے بعد میں چپکا لیجیے آگے سے یہاں سے لیکن یہاں تک چلو سٹارٹ 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 دیکھتے ہیں اس کا پیج اس کی سکاپ کے اوپر سے سلپ تو نہیں ہو رہا ہے اور ہنہ نے پاہ کر لیا یہاں یہاں شربت اور یہاں کونسسٹی کا چیگہ یہوالا کستان والا ہے ییسی بہری گوڈ ہاں سٹارٹ میں نے تو یہ سمجھا نہیں یہ ملے گا اور اب ہی جا رہے ہیں اروا سٹارٹ اروا اروا ہمان ییسی بہری گوڈ کانسنٹریٹ دھیان دو دھیان دو گرنے نہ دو ہو رہا ہے 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 ہو گیا ویری گوڈ چاروں بچوں نے کر لی کیا بات ہے چاروں کی چاروں بچوں نے مشاہ اللہ یہ تیسٹ پار کیا اب سیکھنے کی بات چلی شربت شربت پینے میں کھانے پینے کی عداب یہاں دکھئے اور مجھے لاسٹ میں مل رہا ہے بسم اللہ بینے چاہرے بسم اللہ بولنے کا بسم بسلالہ کیتنے سپس میں بریدھنگ انسائٹ کریں گے ٹری نہیں ایک دن میں کچھ گرم لانے بلوں گا دیکھنے کے لئے کہ آپ لوگ بلو کرتے ہوگا کونسی کار چی ہے سب لوگ رائٹے دن کے پیچھے پر یہ سیخنے کی بات کیا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جب لے کے چل رہے تھے تو دماغ میں کیا رہا تھا کیا سوچ رہے تھے بتاؤ جلدی کہ گیرنا جانا اور می döne کو کانا میلے گیرنا جانا میں ایکسے نکال کے پاہ دی دو ایسے نہیں کرنا اور کیا اور کیا خیال آ رہا تھا بتاؤ بتاؤ ہاں کتنا فارس چلے كتنا فارس چلے ہوکے آپ کیا سوچ رہے تھے کچھ میں نہیں سوچ رہے تھے اور آپ کیا سوچ رہے تھے اچھا بولو مجھے آپ لوگ وہ ٹائم پر آپ گھر میں گھر میں آپ کے بردر س کسٹر ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ ٹائم پر کہ وہ ابھی کیا کر رہا ہوں گے سوچ رہے تھے اگل پڑھائی کے بارے میں سوچ رہے تھے سکول میں تیچر کیا پوچھوالی کلچپ آپ سوچ رہے تھے سوچ رہے تھے بتاو بتاو آپ لوگ باہر کے علیہ mass temedic v فچ잖아요 لئی سوچ رہے تھے باہر کمیٹ کہ ساہ جار گرمی ہا تھا سوچ رہے تھے ہاں سوچ رہے تھے میں کچھ نہیں سوچ رہے نہیں وہ سب نہیں صرف جو بھی سوچ رہے تھے صرف اس کے بارے میں سوچ رہے تھے یا تو خالیت تھے کچھ اور نہیں سوچ رہے تھے صحیح نا ہاں پتہ ہیں آپ کو ایک مستیک اور آج کا ہمارا عبادت کا سیکشن چل رہا ہے لوگ کیا ہے نا نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں دوسری دوسری چیزیں کیا سوچتے ہیں مالے میں نماز پڑھ رہے ہیں کل صبح ٹیچرز کو جواب دینا ہے ہومورک نہیں ہوا کام نہیں ہوا آج مجھے ایک دو تین چار پانچ پانچ کام کرنے ہیں اور آج فیملی میمبرز میں بھائی نے ایسا کہا بہن نے ایسا کہا امی نے ایسا کہا اببہ نے ایسا کہا فرنڈ نے ایسا کہا دوسر نے ایسا کہا یہ سب سوچتے ہیں مالوں میں آپ کو سوچنا سے یہ غلط ہے کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پر اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے نماز میں دھیان دینا چاہیے اس چیز کو بولتے ہیں خشو کیا بولتے ہیں خشو کا مطلب ہے نماز میں جسم تو آپ کا ہے نماز پر رہا ہے لیکن دماغ آپ کا کہاں ہے دماغ کا ہونا چاہیے دماغ کا ہونا چاہیے نماز میں لوگ کیا کرتے ہیں جسم کو باڈی کو فری کرتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے ہیں نماز پرتے ہیں لیکن دماغ ہوتا ہے کہاں دوسری جگہ پر ہاں بچوں دیکھو آپ لوگوں کو نماز کی امپورٹنس معلوم ہے نا کیا امپورٹنس ہے ایک شخص میں اور شرک اور کفر میں درمیان میں ایک چیز ہے وہ ہے نماز اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز روکتی ہے مرے کاموں سے اور بے حیائی سے yes or no yes yes or no yes نماز کے اندر یہ سب اچھائیاں ہیں yes لیکن نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے دیان کے ساتھ پڑھنا ہے ایسے نہیں پڑھنا ہے دیان کے ساتھ پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ ایک سینٹنس پڑھتے ہیں ہم لوگ مثال کے طور پر یہ ایک پیپر ہے اس میں کیا لکھا پڑھو PNAW جلدی علی TNAW TNAW نہیں TNAW TNAW دیکھو جلدی کیا لکھا دیکھو TNAW سمجھو سمجھو میں بولو بولو W A N T بالکل صحیح mashallah اس بات کے لئے آپ کو Big Star میں لکھا Big Star Big Star نہیں نکھا yes کونسا پسند ہے کلر یہ پسند ہے Blue Big Star یہ کیا لکھا ہے W A N T want آگے لکھا 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 پھر T O To To Go To To Go To Jannah yes want to go to Jannah میں نے backwards لکھا ہے اب دیکھو بولو اگر آپ یہ الٹا پڑھوں گے جیسے کہ لکھا ہوا سیدھا اگر آپ سیدھا پڑھوں گے الٹا نہیں پڑھوں گے تو سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا آپ نے الٹا پڑے تو سمجھ میں آیا نا تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو ملے گا یہ Big Star آپ کو گھنسا چھے رٹ چھے نہیں کسی کو بھی رٹ دی چھے OK blue star blue star جو star چھے وہ بلے گا yes اور آپ کا یہ purple star mashallah کتنے سا stars ہو گیا ہے ہاں want to go to jannah دیکھو آپ کو پتا ہے یہ جب سمجھ میں آیا تو آپ کو کیسے سمجھ میں آیا بات کیا ہے بات کیا ہے سمجھ میں آگئی yes want to go to ہمیں جنت میں جانا ہے لیکن آگا سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے میں اچھا لگتا نہیں سمجھے بغیر پڑھنے اچھا لگتا ہے یوسرا نہیں کیوں سمجھنا ضروری ہے سمجھیں گے تو اچھا ہے نا پتا ہے آپ کو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نماز میں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ is the greatest اللہ سب سے بڑا ہے بلکل صحیح جواب ہاں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ سمجھتے نہیں ہیں سبحان ربی اللہ عزیم کا مطلب کیا ہے سبحان ربی اللہ عزیم سبحان ربی اللہ عزیم کا مطلب کیا ہے پاک ہے اللہ جو سب سے زالہ عظمت والا greatness والا سبحان ربی اللہ کا مطلب کیا ہے سبحان ربی اللہ پاک ہے اللہ جو سب سے اونچا ہے who's the highest ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں سر کو نیچے رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سبحان ربی اللہ معلوم ہے آپ کو قرآن میں اللہ تعالی کیا فرمایا یہ آیت ریپیٹ کرو قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَوْلَاتِهِمْ خَاشِئُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَوْلَاتِهِمْ خَاشِئُونَ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشو رکھتے ہیں خشو کا مطلب جو دھیان سے پڑھتے ہیں آپ لوگ یہ رکھ کے چل رہے تھے تو دھیان سے چل رہے تھے نا دھیان کہیں اور تھا تو کیا ہوگا دھیان کہا ہونا چاہیے یہاں تھا نا آپ کا اب نماز پڑھ ہے تو دھیان کہا ہونا چاہیے دھیان دیں گے کیوں وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں خشو حاصل کرتے ہیں خشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز میں دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے دھیان کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں کون مجھے بتائے گا دھیان سے دھیان سے دعا دیان سے پڑھنے کا سبد دعا tactics سجدگی جواب پہ دیکھنا ہے اوکی ویری گوڈ ما شاءاللہ اور کیسے خوش ہو آ سکتا ہے نماز میں خوش ہو کیسے مل سکتا ہے میرے یہ بتاؤ ہم لوگ سورہ تس پڑھے گے اور سجدگی جواب پہ دھیان دے گے وہ تو سیم بات ہے اور بتاؤ تو ہم لوگ کا دھیان وہی پہ رہ گا کیونکہ ہم لوگ سورہ ورہ سب پڑھے دھیان کو کیسے کنٹرول کریں بتاؤ آپ لوگ بتاؤ جیسے آپ نے دھیان کنٹرول کیے نا سکسسفل ہوئے نا کار کا سٹیکر ہے نا یہاں پہ سب کے کیا پتا چلا آپ لوگ نے دھیان دیئے اس لئے میں نے کار کا سٹیکر دیا کیونکہ چلانے کے لیے دھیان چاہیے کار چلانے کے لیے دھیان چاہیے اس لئے کار کا سٹیکر دیا اوکی بتاؤ یس اور کیسے آ سکتا ہے خوش ہو اور کیسے دھیان لے سکتے ہیں بتاؤ اور جو کام کر رہے ہیں نماز میں اس کے طرف ہی دھیان دینا چاہیے چلی آگے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں دھیان دینا ہے میں کچھ بات کہہ رہا تھا جب یہ لکھ کے بتایا کیا بات تھی معلوم ہے سمجھنا تو انڈرسٹینڈ اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو دل نہیں لگتا ہے سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے بتائیں آپ کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا جَانْ لُو جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُ دُعَانْ مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ اللَّهِنْ اللہ ویسی دعا نہیں سنتا جس میں دل گفلت میں ہو مطلب دعا میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجید بے اے اللہ مجید چیز چاہیے تو جو دعا ہم کرتے ہیں اس میں دل لگنا چاہیے دل لگنا چاہیے مطلب نماز میں دل لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو نہیں سنتا جس میں دل نہیں لگا ہوا ہوتا ہے مطلب صرف زبان کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین لیکن دل کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم دل نے کہا کہ نہیں کہا مالک یوم الدین تمہیں دماغ کہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی کیا تجمع ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی اچھا یہ جو ہدایت مانگ رہے ہیں ہم گائیڈنس مانگ رہے ہیں صحیح راستہ سمجھ میں آئے ہاں صحیح راستے پہ چلیں یہ جو گائیڈنس ہے وہ صرف زبان مانگے گی یا دل بھی مانگے گا دل بھی مانگے گا تو دل کیسے مانگے گا اگر سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو اگر دل کو سمجھ میں ہی نہیں آیا تو کیسے مانگیں گا دل سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ نہیں ہے ابھی آپ لوگ Homework قبول کرو Homework نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کی میننگ معلوم ہونا چاہیے نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے کیسے معلوم کریں گے ایک بار سیکھ لو ایک بار یاد کر لو آپ لوگ سکول کی تو اتنی ساری بکس پڑھتے ہو تھوڑا سا نماز میں کیا میننگ ہے اللہ اکبر کی کیا میننگ ہے سبحانہ رب العالی کی کیا میننگ ہے الحمدللہ رب العالمین کی کیا میننگ ہے ایک بار یاد کرلو انشاءاللہ ایک بار یاد کریں گے تو جب نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے دل سے پڑھیں گے اوکی انشاءاللہ تو یہی ہے کامیاب مومن کی خوبی کامیاب مومن کی کیا خوبی ہے قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خوشو اکتیار کرتے ہیں خوشو حاصل کرتے ہیں خوشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اب یہ دیکھو دو بوئس کی کہانی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے سنو دو بوئس گئے نماز پڑھنے کے لئے ایک نے نماز تو پڑھا اور دھیان سے پڑھے اور دوسرے نے نماز تو پڑھے لیکن کیا پڑھے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا پڑھا ہاں تو دونوں سے میں کہا ڈیفرنٹ ہے کیسے ڈیفرنٹ ہے دونوں نے نماز پڑھے انہوں نے زیادہ رکعت نہیں پڑھے اوکے اچھا کیا فائدہ ہوتا ہے دھیان لگا کے کون بتائے گا دھیان لگا کے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دھیان لگا کے پڑھتے تو ہی نماز قبول ہوتی ہے نہیں پڑھتے دھیان لگا کے رہا ہے انہوں نے دھائیے کیوں ہر اور سب کو اپنا بھانتا ہے شہر اس سے دھائیے اور میں تھیان لگا کے پڑھتے بھی کہاں کا مینگ ہے اور پڑھتے توerin کا آپ کیا ملے گا زی intestine voila kada flahal mومنون اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کون سے مومن کامیاب ہوگئے کامیاب ہوگئے یعنی جنس جائیں گے وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں کہ سب بڈی لماس پڑیوں کی بڈی بڈی یا بڈی کے ساتھ دل سے نماز پڑھ رہے ہیں دل سے لماس پڑھ رہے ہیں دل سے نماز پڑھ لہا Monsieur انشاءاللہ تو آپ لوگ ایک کون سے بہل کی طرح بننا چاہتے ہیں جو دھیان سے پڑھ رہا ہے یا جسے باڈی سے پڑھ رہے ہیں اچھا مالو میں تھرڈ ٹائپ بھی ہے تھرڈ ٹائپ تھرڈ ٹائپ ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے تینوں میں سے کون سے بننا چاہتے ہیں بلکل صحیح جواب بلکل صحیح جواب تو کیسے حاصل کریں گے نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کی میرے یاد کریں گے انشاءاللہ کتنی بار یاد کرنا ہے ایک بار اور نماز کتنی بار پڑھنا ہے زندگی بھر اب اسے یاد کر لو ہر نماز میں تھوڑا دھیان زیادہ لگنے لگے گا انشاءاللہ جبھی نماز پڑھیں گے اللہ تعالی کو اور یاد کریں گے انشاءاللہ چلیے اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیکشن ختم ہوتا ہے ہم اب آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلا سیکشن وہ ہے اللہ تعالی کے نام اللہ تعالی کے کتنے نام ہم نے اب تک یاد کیے ہیں ایک ریپیٹ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز ہمیں کتنے نام یاد کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم دو اور یاد کریں گے اور جو دو نام آج ہم یاد کر رہے ہیں ہم لوگ صرف یاد نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں میننگ انشاءاللہ میننگ آپ کو ریوائز بھی کرنے انشاءاللہ جتنے یاد کی اس کو بھولنا بھی نہیں انشاءاللہ ہاں تو ابھی ہم دو نام یاد کر رہے ہیں اور یہ دونوں نام ہے الجبار الجبار اور المتقبر ہاں الجبار المتقبر الجبار کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو الجبار الجبار جبر سے آتا ہے مطلب کے زبردست طاقت والا ہاں مطلب اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی بھی مرضی نہیں چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہو اللہ کی مرضی ہو کوئی اس چیز کو ہونے سے روک نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ روکنا چاہے کوئی اس چیز کو کر نہیں سکتا اللہ کے حکم ہے کوئی نافرمانی کرے لوگوں کو کیا ہوگا ایسا لگتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ کے کچھ راستہ نکال لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ سکے گا اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کر سکے گا لیکن صحیح بات کیا ہے ان کی بات رونگ ہے کیوں رونگ ہے معلوم ہے ایکزیم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوئیس دیا چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو چاہے تو اچھے کام کرو چاہے تو بری کام کرو اگزام کے اندر آپ نے اگزام میں بیٹھے ہیں select the right answer ہوتا ہے نا صحیح جواب چنو اس کے نا غلط جواب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے select the right answer میں غلط جواب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کس نے دالا وہاں پہ وہ غلط جواب نہیں ہوتا ہے select the right آنسر چار آنسر دیئے ہیں صحیح جواب چنو ہاں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک آنسر صحیح ہوتا ہے کہ چار صحیح ہوتا ہے ایک صحیح ہوتا ہے اور تین کیا ہوتا ہے گلت وہ گلت آنسر آئے کہاں سے آئے کہاں سے آئے کہاں سے ٹیچر نے دالے ہاں ہاں جان بچھ کے دالے کے بائی چ چار آپ ٹیچر ہے کہ چارdoing کЕТ ہے närوں کو خیلائی ایک خیلائی بیرین ہے دytes میں سے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح ان سے کنے کی نہیں محدود کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیا آپ کو صحیح جواب؟ معلوم ہے آنیم آنگیا ہے؟ یہ 3 wrong answers وہاں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں کہ ہم چیزی نہ کرلیں؟ تاکہ چیک کا نکلے آپ کو صحیح معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے؟ صحیح؟ کیونکہ کوئی کوئی کرتے ہیں ایسا دیکھیں نہیں آپ نےu سکول میں؟ ریڈن کرتا ہے فرسٹ ورڈ دیکھتے صحیح ہے تو ان لوگ سمجھتے سب صحیح ہے چلو سب پر ریڈ نہیں کرتے سب پر رائٹ لگا دیتے نہیں نہیں سی لیکت در آئیت آنسر میں ایک آنسر صحیح ہوتا ہے اور باقی آنسر غلط ہوتے ہیں کیوں دالے گئے ہیں جان بجھ کے دالے گئے ہیں کیوں دالے گئے ہیں چیک کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے کیا یہ پڑھائی پڑھتے ہیں کیا پڑھ کے آئے ہیں کی نہیں پڑھ کے آئے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ پر واقع ہاں اب دیکھو دنیا میں نا صحیح راستہ بھی ہے اور غلط راستے بھی ہے آپ کو صحیح جواب select the right آنسر کرنا ہے اور اللہ کی مرضی اگر نہیں مانوں گے تو اس کا result آئے گا کی نہیں آئے گا اللہ کی نافرمانی کریں گے تو result آئے گا کی نہیں آئے گا اور اچھا کام کریں گے تو result ملے گا نہیں ملے گا ملے گا اچھا کریں گے تو بھی ملے گا غلط کریں گے تو بھی ملے گا تو یہ بہت important بات ہے اللہ کے ناموں میں کیا نام ہم نے دیکھا الجبار الجبار یاد رہے گا انشاءاللہ زندگی میں یہاں دکھیں گے الجبار کی حکم کو توڑیں گے الجبار کی حکم کو توڑیں گے نہیں اور توڑیں گے تو پچھتائیں گے اس لئے توڑنا نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا اکی انشاءاللہ اوکی دوسرا نام جو آج ہم یاد کر رہے ہیں وہ ہے المتقبر المتقبر کا مطلب ہے بڑھائی والا بڑھائی والا کیونکہ انسانوں میں بہت سے انسان ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن ہیں وہ بڑے نہیں بڑے ہیں نہیں کیوں بڑے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے کس کا دیا ہوا ہے خود کا دیا ہوا ہے نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے تو بڑھائی کس کی دینے والے کی کے لینے والے کی دینے والے کی دینے والے کی بڑھائی نا لینے والے کی بڑھائی لینے والے کی کوئی بڑھائی نہیں دینے والے کی بڑھائی دینے والا کون ہے اللہ ہے ہاں بتایا رکھیں گے بڑھائی والا کون ہے اللہ المتقبر کون ہے اللہ انسان جب تقبر و گھمن کرتے ہیں ہاں میں بہت بڑا ہوں میں پاس پیسہ ہے میں پاس دولت ہے میرے پاس طاقت ہے میرے پاس عزت ہے میں بہت عزت والا ہوں بڑا ہوں تو یہ صحیح غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ ان کے پاس تو بڑا ہی والا کون ہے بڑا ہی والا کون ہے انسانوں میں کیا ہوتا ہے جو بھی ہے تمہیں بس ہے اس کے سامنے کوئی اور ہے جس کے پاس اس کا کچھ اور ہے توڑ ہے انسانوں میں ریالی بڑائی کسی کی نہیں بڑائی کس کی اللہ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے وہ گیم ہے rock paper scissors ہاں پتا ہے ہاں اب اگر کوئی کہے میں rock ہوں میرے پاس rock ہے تو rock کے سامنے کیا ہے جو rock کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے paper اگر paper آگے تو rock ہار جائے گا ہار جائے گا لیکن paper میں paper ہوں تو paper کے سامنے کیا ہے کینجی scissor اگر scissor آج ہے تو paper کٹ جائے گا اور scissor بولے میں scissor ہوں تو rock تو rock بولے گا rock scissor کو توڑ سکتے چلو rock rock paper scissors سکتا ہے rock پیپر باقی چار scissors آؤٹ تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں دنیا کے چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ چیزیں ایسی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن اللہ تعالی کی بڑائی اللہ تعالی سے بڑا کوئی نہیں یاد رکھیں گے تو چلو سب کے سب نام ابھی روایز کرتے ہیں الرحمن الرحیب الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتقبر الحمدلہ کتنے نام یاد ہو گئے ہیں تین کہاں تک یاد کرنے ہیں انشاءاللہ 99 صرف یاد کرنے ہیں یا سمجھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے صرف یاد کرنا اور سمجھنا ہے یا عمل بھی کرنا ہے عمل بھی کرنا یاد رکھیں اس کے مطابق زندگی گزانی انشاءاللہ چلو آخری سیکشن ہمارا وہ ہے تذکیہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے پاک کر کے اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنے آگے بڑھنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں میں آج آپ کو ایک آیت قرآن کی سنانا چاہتا ہوں سورہ سجدہ میں ہے سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ جسی بھی نفس کو پتا نہیں ہے مَا أُخْفِعَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ عَيُنِن جو آنکھوں کی تھندک کی چیزیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے کہاں پر؟ آنکھوں میں آنکھوں کی تھندک کی چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے کہاں پر؟ جنت جنت میں جنت میں جو پیاری پیاری اچھی اچھی بیوٹیفل خوبصورت اچھی چیزیں جو اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہے وہ چیزیں کسی کو پتہ نہیں ہیں کتنی اچھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَبْسٌ مَا اُخْفِعَ لَهُم مِّن قُرَّتِ آئینِ جَزَام بِمَا کَانُوا يَعْمَلُون یہ ہے بدلہ جزا جو وہ کرتے تھے اس کا جو کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے ہم لوگ دنیا میں کرتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا ملے گا اگر آپ اپنی خائش کو کنٹرول کر کے صحیح راستے پر چلوں گے صحیح راستہ چنوں گے غلط راستے کو چھوڑوں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جو چیز تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے کہ سیند دیکھا نہیں ہے اتنی اچھی اچھی چیزیں اتنی خوبصورت سی جنت ہے اتنی بیوٹفل جنت ہے آپ نے کوئی اچھی سینری دیکھئے کوئی اچھی سینری دیکھئے دنیا کی بہت اچھی سینری کس نے دیکھئے بیوٹفل لگا کچھ دیکھ کر وہ جو بیوٹی ہے نا وہ کچھ نہیں جنت اتنی بیوٹفل ہے اتنی اچھی ہے اتنی ساری پیاری بھائی چیزیں جنت میں ہیں اتنی ساری اچھی اچھی چیزیں تیار ہے وہاں پر اور لیکن وہاں پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اچھے کام کرنا ہوگا پہچان سے نہیں پہنچ سکتے وہاں جزام بیمکانو یاملون جزام بیمکانو یاملون جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے اور نہیں کریں گے تو جیسے کام ہوں گے ویسا یہ ملنے والا ہے نا اچھا کریں گے تو اچھا نہیں کریں گے تو سزا یہ ایک اچھی سی بات تھی اس بات کو یاد اکھنا گھمند اور تکبر تکبر کریں گے میں بہت بڑا کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا کچھ ہوتا تو ہم کرتے اللہ کو نہیں پسندے صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت نہیں جائے گا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کیا ہے تکبر ہے تھوڑا بھی ہے تو جنت نہیں جائے گے کسی کے دل میں اگر تکبر ہے تو کیا ہوگا اس کا معاملہ گھمند ہے نا اپنے آپ کو بہت بہت سمجھتے ہو ہاں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے تو بچوں یہ سب باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر آگے سے آگے بڑھنے لوگوں کی مدد کرنے لوگوں کو ہیلپ کرنے لوگوں کو انسائٹ کرنے لوگوں کی مدد کرنے گھمند سے بچنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں ہمارے دل میں تکبر و گھمند نہیں ہو اور تاکہ ہمیں وہ جگہ مل جائے جو اصل کامیابی ہے وہ ہے جنت وہاں پہنچے تو ہے اصل کامیابی دیکھتے رہے یہ پروگرام کل لزف اسلام کل لزف اسلام جزاک لکھر وآخر الدابانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ